بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سٹوڈنٹس رائٹنگ سیلیکٹنگ اینڈ رسرچنگ اینڈ ایسے ٹوپک ایسے ہم نے بنانا آوٹلائنز کنکلوڈنگ کنکلوڈنگ پیاغراف اور انٹروڈیکٹی پیاغراف سب کچھ سیکھ لیا اب آپ نے اگر کوئی ایسے لکھنا اس کا ٹوپک کیسے سیلیکٹ کرنا ہے اور کیسے ریسرچ کرنا ہے ایک توانا نا اگزام میں اگزام میں بھی ایسے ہوتا ہے سمٹائمز آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے ایک دو تین چار چوائس ہوتی ہیں ان میں سے اپنے ایک ٹوپک پر لکھنا ہوتا ہے ایسے تو اپنے چوز کیسے کرنا ہے ٹوپک اب ہم یہ سیکھیں گے سٹوڈنٹس آر آسک ٹو رائٹ ایسے ان آل در سبجیکٹ دے سٹڈی سٹوڈنٹس بچوں کو کہا جاتا ہے ان سارے سبجیکٹ جو وہ پڑھتے ہیں اس پر ایک ایسے لکھیں یہ ان کے ایکڈیمک ورک کا پاتھ ہے کہ آپ جو سبجیکٹ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں ایسے اگر اس سبجیکٹ کے لکھتے ہیں اس کو ایسے کہا جا رہا ہے انگلیش میں تو آپ کو پتا ہے ایسے کسی ٹوپک پر آ جاتا ہے سٹیٹک پر اگر آپ کو کہا جائے کہ اس کا سٹیٹکس اگر آپ کو سبجیکٹ ہے تو آپ اس کا انٹرڈیکشن لکھیں تو وہ جو لمبی سے ایک کمپوزیشن بن جائے گا وہ اسے ایسے کہا گیا سیمیلرلی اسیم سیمی اس کے علاوہ کوئی ایک سبجیکٹ ہے ایکسپٹ ایکسپٹ میٹس میں ایسے نہیں لکھا جاتا ہے باکی سب میں لکھا جاتا ہے سو دو ناٹ ٹھنک ایسے آر ریٹن فر انگلیش بس اب اب یہ بات نہیں سوچنی کہ صرف انگلیش میں ایسے لکھے جاتے ہیں ہر سبجیکٹ میں جب آپ لوگ کمپوزیشن لکھے ہیں it is a sort of essay you will be required to write essay for other subjects as well today's lesson is divided into three parts پہلے ہم کیا کریں گے we shall deal with choosing and the essay topic second with analyzing essay titles and last پہلے ہم topic choose کریں گے پھر اس کا title analyze کریں گے اس کا تجزیہ کریں گے آخر پہ ہم کیا کریں گے taking notes for essay writing essay writing کے لئے ہم notes لیں گے کہ اس کے کیا طریقے ہیں اس کے اصول وغیرہ وہ ہم note کریں گے students are usually handed a list of essay topics to write by their teachers ہوتا ہے definitely graduation level پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں essay جو انگلیش میں essay writing ہے وہ بہت بہت امپورٹن ہوتا ہے یہ competitive exams میں بھی وہ ایک list دے دیتے ہیں teachers جس کو cram کر لو تو آپ کا paper اچھا رہے گا لیکن ایسے نہیں ہوتا some teachers ایسے کرتے ہیں سارے تو نہیں کرتے ہیں since a lot of energy and interest is invested in essay writing وہ کہتا ہے essay writing میں بہت ساری energy اور جو interest آپ کی دلچس بھی وہ invest ہوتی ہے ہم نے پیچھے ساری چیزیں پڑھ لیا ہے نا آپ کو پتا ہے energy بھی لگتا ہے interest بھی لگتا ہے mind بھی work کرتا ہے سارا کچھ it is important to choose your topic carefully آپ کو carefully بہت طریقے سے مختاط رہ کر اپنا topic choose کرنا چاہیے یعنی کہ جس topic میں آپ کو interest ہو جس پہ آپ زیادہ سوچ سکیں آپ کو لگے کہ میں اس پہ زیادہ observe کر سکتا ہوں آپ وہ topic choose کریں when you first look at the essay topics جب آپ پہلی بار topics پہ دیکھیں ہیں دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے only separate those which immediately attack you from those which do not کہ آپ صرف اس topic کو الادہ کر لیں جو آپ کو attract کرتا ہے یعنی کہ آپ کو appealing لگتا بھی یہ بات اچھی لگ رہی ہے مجھے میں اس پہ لکھوں گا اس کو آپ choose کر لیں الادہ کرنے ٹھیک ہے are you being asked about your knowledge of the novel کہ آپ سے یہ بات پوچھی گئی ہے that old man and the sea by Hemingway Hemingway یہ novel ہے graduation میں old man and the sea تو آپ سے اس کے knowledge کے بارے میں پوچھا گیا ہے to explore the nature of tragedy or the effectiveness of the minor character and the fish is developing plot and character and role in their in the creation of dramatic tension کہ آپ سے یہ knowledge یہ نہ اس کے بارے میں ہے یہ اس میں ہوتا ہے ایسے ہم آپ کو ان شارٹ بتا دیتیوں کہ ایک بڑا آدمی ہوتا ہے اور ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ اس کی help کرتا ہے مچھلیاں پکڑنے میں اس کو پہلے مچھلی پکڑنا ہی سکھاتا ہے سی میں پھر ایک بار اور سمودر میں بہت بڑی مچھلی ان کے ہاتھ لگ جاتے اور سوان لمبی کافی سٹوری ہے بڑا ناوال ہے اچھا تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ایک مائنر کریکٹر ہے وہ جو بچے کا کریکٹر ہے وہ اور جو fish in developing plot and character کہ وہ بچہ جو plot ایک develop کرتا ہے مطلب ایک planning جو کرتا ہے fishing میں اور یہ سارا کچھ کہ وہ چیز آپ کو اٹیکٹ کر رہی ہے یا creation of dramatic tension کہ اس میں dramatic scene بنایا ہے وہ نا create کیا گیا وہ رول آپ کو اٹیکٹ کر رہا ہے یا whatever جو آپ کا knowledge اس ایسے کے مطالق اس کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا ہے اگر تو آپ کو اس پر command ہے آپ اس میں interest رکھتے ہیں involved آپ اس میں پھر تو آپ یہ topic choose کریں otherwise آپ اس کو چھوڑ دیں your teachers read ایسے topics with care they know what ideas and what content they want to you they want you to cover in your reading and thinking about the topic they may even help and guide you یہ سارے ویسی i think teachers کے باتیں سارے لکھے ہوئے ہیں کہ آپ کے teachers care سے آپ کا topic اگر وہ سارے پڑھ کے سنا رہے ہوں تو وہ with do care پڑھتے ہیں وہ اس چیز کا دیان رکھتے ہیں کہ کن ideas پر آپ نے focus کرنا ہے کون سا content آپ نے لکھنا ہے reading کس طرح کرنی اور thinking کس طرح کرنی ہے اب وہ کہہ رہا ہے now this does not mean that you should think that there is only one right way of answering the question اب اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کا teacher آپ کو ایک سائٹ پہ focus کر کے لے جا رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک سوال کا جو آپ دینے کے لئے کا صحیح طریقہ ایک ہی ہے the word essay has its origin in the french word which means to attempt or to try out کہ جو لفظ essay ہے یہ آپ کیمسی کیوز کے لئے important ہے بات اس کو ہم بول بھی کر لیتے ہیں when you write an essay you are actually trying out your ideas جب آپ essay لکھتے ہیں تو اب اپنے ideas پھر ان کو explore کرنے اور ان کو put کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں what I want you to remember is that there are limits on the ways you can handle the essay topic وہ examine notes آپ کا لکھنے والے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بات یاد دلانا چاہتا ہوں بچو وہ یہ ہے کہ ہر essay کو handle کرنے کی کچھ limits ہوتے کچھ حدود ہوتے بطلب یہ نہیں اگر topic پہ command ہے تو آپ سوچتے جائیں لکھتے جائیں نہیں تب اپنے within limits کام کرنا بے شک topic پہ کتنا hand ہے کتنی command ہے کتنا آپ اس کو grasp کار رہا ہے specified ہو رہا ہے ہم نے ساری باتیں پیچھے پڑھیں کہ to the point disperse نہیں ہو this can save you from working hard over an essay only to have it criticized and irrelevant یہ آپ کو بچا لے گا کہ تنقید نگاہ سے اپنے topics سے لکھیں اس چیز سے بچا لے ٹھیک میں بتاؤ یہ ساری چیزیں بچے پڑھتے نہیں وہ کہتے ہیں اسے فضول باتیں لکھیں لیکن اب آپ نے سب پڑھا سمجھ آگئے یہ چھوٹی بات ہے لیکن آپ کو میٹیریل کا پتہ چل گئی آپ نے ایسے میں کرنا کہ سارا لیکچر دھیان سے سن سن لیں سمجھ لیں اور یاد تو پھر تھوڑی بہت چیزیں کرنی یہ اگزام میں تھوڑا بہت آنا لیکن آپ سب پہ کور کلیر آئیڈیاز آپ کے کلیر ہونے چاہیے جو مین فوکس ہے میرا وہ یہ کہ آپ کنسپٹ کلیر ہوں ٹھیک ہے اب لیسن میں پڑھیں گے ڈیویلپ اپروچ وہ یہی باتیں ہم نے اوپر پڑھی ہیں اور پھر آپ کو مان رائے گی کریکٹریسٹک آف اکیڈیمی ایکڈیمی ایسے یہ کویسٹن بھی آ سکتا ہے کہ ایکڈیمی ایسے کی کریکٹریسٹک لکھیں کہ سوشل سائنسز کے جو ایسے ہوتے ہیں ان میں کچھ خصوصیات ہوتی ہیں چار خصوصیات ہیں وہ یہ ہیں ان چار خصوصیات کو ہم نے یاد بھی کرنا ہے ہم پوچھا جا سکتا ٹھیک ہے نا اچھا دیکھتے ہم جو ہماری کریکٹریسٹک ہے وہ کون سی ہے پہلے پہلے آپ کیا کرنا ہے سائلڈم سائلڈم کا مطلب ہوتا ہے اونلی لونلی کہ آپ صرف اکیلے میں کیا کرنا ہے اکیلے یہ کام کرنا ہے سائلڈم آسک میرے لی ایکسپلین اور ڈسکرائب اپروسس اور ایونٹ وہ کہہ رہا کہ اس ایسے میں جو جنرل ایسے ہوتے ہیں سوشل سائنس کی ان کی کریٹسٹیز میں پہلا صرف آپ یہ کہا گیا ہے کہ آپ ایکسپلین اور ڈسکرائب کریں پروسس کو یا ایونٹ کو ایکسپل آپ اس طرح ایکسپل لے لیں کہ سائنس کا کوئی فرمنٹیشن کا ٹاپک اگر آپ نے سائنس پڑھی ہے اس میں یہ ہوتا ہے میں آپ کوئی چیز آپ پریزیر کرنی ہے جیسے پریزیر 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 سائنس سائنس پڑھی پانی پانی فلٹر کرنا پہلے پھر پہلے پہلے اگر ہاتھ سے فلٹر پلانٹ ہوتا ہے اس سے نہیں آپ نے خود فلٹر لیب میں تو پہلے ایک پلانٹ لیں گے اس میں سے گزارا کچھ پیپر رکھیں گے جو ساری لیبارٹی کی چیز ہوتے پورا پروسیس بن جائے گا میرا یہ سمجھانے کا مطلب ہے آپ نے اس کو ڈسکرائب کرنے اپنے اس والے ایسے میں یہ ایسے کی خصوصیت ہے جو آپ سائنسیز کا ایسے لکھتے ہیں ٹھیک ہے the task is more complex as you are nearly always asked to combine description with analysis کام جو ہے task آپ کام وہ زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو کہا جاتا جب آپ سے یہ کہا جاتا ہے to combine description with analysis کہ جو analysis آپ نے کیا اپنا تجزیہ اس کے ساتھ description بھی لکھیں کہ آپ نے جو انفر کیا اپنے کام میں سے تجزیہ ہے اس کے ساتھ description بھی اس کے ساتھ combine کر لکھیں یعنی اس کے details بھی لکھیں for example ہم یہ example دیکھتے لکھ لک ایڈ اس سٹوری ٹوپک یہ سٹوری کا ٹوپک ہے ٹھیک ہے choose any one day's working session of the report on the first round table conference پہلی جو گول میں کانفرنس ہے اس کے اپنے پہلے دن کی working session کی ریپورٹ بنائی ہے ٹھیک ہے identify the speaker and discuss the issues and attitude اپنے identify کرنا ہے کون اپنے ریویل کرنا ہے اس کیسے ہینڈل کریں گے مطلب آپ کا topic یہ گول میں کانفرنس کا speaker جو ہے اس کی ریپورٹ آپ نے تیار کرنی ہے ساری ساری ڈیمانڈ ساری کر پائے گی جو آپ کی ٹوپک میں لکھ ہے آپ نے گول میں کانفرنس کی ریپورٹ تیار کرنی ہے اس کے ورکن کے بارے میں بتانے پھر اس کے speaker کو identify کرنے اس discussion کے بارے میں بتانے اس کی attitude کے بارے بتانے اس speech کے بارے بھی ریویل کرنے یہ آپ کی ہوگی description analysis کے ساتھ description کے لئے بھی آپ کو کہا گیا تو یہ بات آپ کے لئے کمپلیکس بن گئی ہے پیجیدہ ہو گئی ہے second جو characteristic ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ادھر تک ٹھیک ہے example نہیں لیتے اوپر سے بھی example نکال دیں باقی you to relate general concepts آپ یہ find کریں یہ پائیں کہ جو آپ کے مزامین وہ آپ سے require کر رہے ہیں کہ جنرل concepts کو relate کریں ادھر ادھر کی بھوگیاں نہیں ماری جو concepts ہیں جنرل ان کو relate کر رہے ہیں ایک passage لکھا دوسرا لکھا تیسرا وہ ایک دوسرے سے relate کر رہے ہیں ان کے ideas concepts concepts ideas and theories to particular materials events texts etc یہی وہی بات کہ اگر events کی بات ہو رہی ہے اوپر اگر آپ 1970 کی بات کر رہے ہیں نیچے 80 کی بات کر رہے ہیں پھر 90 کی ٹھیک ہے آپ events کو series میں لے کے چاہر رہے ہیں آپ جنرل relate کر رہے ہیں اگر یا اگر آپ پیسے کر رہے ہیں اوپر آپ 90 کی بات کر رہے ہیں نیچے آپ چلے گئے 2050 میں future اتنے آگے چلے گئے بطلب بیچ میں اگر تو آپ کا topic ایسا ہے نا کہ وہ آپ سے require demand کر رہے ہیں تو پھر تو جنرل related manner میں چل ہے organized manner میں جیسے کہ ہم نے اوپر بھی پڑھا پچھلے lectures میں are you may be required to move from specific events and instances to a more general interpretation of their significance وہ بات آگی یا تو آپ جنرل سے specific کی طرف موکر موکر کریں گے یا specific سے جنرل کی طرف move کریں گے example لے لگتے ہیں لاثر can range from good humored benty to cruel موکر how would you describe the nature of the comedian henry four sorry یہ henry four جو لکھا ہے اس میں اس کا نام ہے اس مجھے ٹھیک سے پڑھنا بھی نہیں ہے اس نے لکھ ہے henry four کی piece of writing ہے یعنی humorous piece of writing ہے اس کا یہ event discuss ہو رہا ہے کہ اس میں جو ہنسی ہے can range from good humor banter to cruel موکری sorry اس کی یہ ہنسی کا طریقہ ہے وہ ادھر سے ادھر کی طرف range کر رہا ہے مطلب اس کی variety ہے تو آپ اس کو کیسے describe کریں گے اس کی یہ comedy کو ہنری کی second پہ example دیکھیں can the life of the tall dingas of the southern soudan living with their cattle be described as a cause of symbolize symbolize between man and animal sorry okay اچھا اس میں یہ بتایا ہو ہے کہ جو soudan کا یہ بھی ایک story ہے ایک اس میں کہ جو ڈنگاز ہیں اس کے سوڈان سوڈان کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا جو life style اس کو symbolize کیا گیا یا انسان اور جینور کو یا ان کو ساتھ رکھا گیا یا کیا ہے مطلب آپ نے نوٹیس یہ ساتھ پھر پھر سورس کہ آپ کو پھر سورس آپ کو بتائی گیا ہوں گیا کہ بک جو آپ ساتھ رکھ گیا ہوتے جو پھر آئیڈیس اگر میکزین اور جنر جگل آئیڈیس آئیڈیس آپ پھر آئیڈیس پھر پیش پیچھ مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ پچھلے لیکچر میں بھی ذکر ہوا تھا کہ ان چیزوں سے میکزین سے بک سے آپ آئیڈیاز گیدر کریں تو یہ پرنٹیڈ فارم میں آئیڈیا جانے ہو اس کو کہتے ہیں وہ والا آئیڈیا کولیکٹ کرنا فورت فائنلی کی طریقہ ہے ایسے ٹاپکس بھی انوال میٹیریلز دیکھن بھی انٹرپریٹیڈ ان مور دن ون وے کہ ایسے ٹاپک کا ایسا میٹیریل ہے جو ایک سے زیادہ ٹھیکوں سے ڈسکرائب ہو سکتا ہے مطلب ایک اگر دیا جنرل ٹاپک ہے اس کو آپ اس طرف بھی لے کے جا سکتا ہے اس طرف بھی اس طرف بھی مطلب کہ اس کو ٹاپک کو اس میٹیریل کو بلکہ اگزامپل دیکھتے ہیں آپ کو زیادہ کلیر کرنے کے لیے there may be a problem or a controversy you are asked to analyze and make an attempt to resolve for example if you get a topic like the following who is freer the master or the servant کہ کون ازاد ہوتا ہے گلام یا جو ہوتا ہے master ازاد ہوتا ہے یا servant جو خدمتگارہ نوکر ہے وہ ازاد ہوتا ہے it is obvious that you are not being asked to explain in a conclusive way the nature of freedom تو ظاہرہ بات ہے آپ کو nature of freedom کے بارے میں نہیں کہا گیا اچھا master ازاد اس وے سے نہیں ہوتا کہ وہ اپنے servant کا نہ جو بھی کام اگر servant کرے گا تو ظاہرہ لوگ اس کو پوچھیں گے کہ یہ تمہارے نوکر نے کیا ہے تم اس پہلے responsible جواب دیو اور servant جو ہے وہ تو بیسی نوکر ہوتا ہے وہ تو پہلی غلام ہوتا ہے اب آپ کو بات یہ کرنے کی ازاد کون ہوتا ہے اب اپنے اس در freedom کی definition نہیں دینی آپ اس کو کسی بھی manner مند لے کے جا سکتے ہیں یعنی کہ ایک واس topic ہے نا آپ اس میں confuse ہو گئے آپ کو کس طرح لے کے جائیں تو ایسے جو topics ہوتے ہیں وہ controversy کے topic ہوتے ہیں مطلب اُت میں آپ کو analyze کرنا جو ہوتا ہے problem resolve کرنی ہوتا ہے وہ ایک sort of controversy یعنی کہ ایک کیا controversy کو کہتے ہیں مطلب اختلاف کی نیچر بن جاتی ہے اس میں آپ کے topic میں characteristics of academic ایسے یہ جو دوسرے ایسے ہیں کون سے بلت تھے اوپر دیکھتے ہیں یہ ایک ڈیمک ایسے تھے اور یہ بھی ایک ڈیمک ایسے ہیں یہ ان کی characteristics سے ایک ڈیمک ایسے سے اوپر مجھے لگتا ہے وہ explain ہوئی تھی اور یہاں ان کی ایسی چار نام بتائیں میں دیکھتے ہیں یہ پہلے اگزامپل میں ہم نے یہ پڑھانا ہے آپ نے نوٹ کی اوپر جو ہم نے اگزامپل پڑھ لی ہے کہ جنرل سے particular کی طرف آنا ہے ہم نے عام سے خاص کی طرف یا خاص سے عام کی طرف ہم نے جانا ہے ویسے ویسے کا مطلب ہوتا ہے جو پیچھے بتائی گئے بات اس سے اولٹ یہ ہم نے اوپر یہ بھی بات discuss کی کہ analysis تو ہم نے کرنا ہی کرنا نا جیسے ہم نے اوپر کہا کہ fermentation یا کچھ ایسا process کریں اس کے ساتھ ہم نے description بھی لکھنے ہے اس کی heading بھی دینی ہے heading کہہ رہی ہے sorry explanation بھی دینی ہے relate ideas from printed sources یہ بھی ہم نے third point پڑا consider various aspects of a problem various aspects of problem کے کریں یہ اس کے headings ہیں اور اوپر جو تھی اوپر وہ detail دی ہوئی تھی اس کی جو آپ کا characteristic ہے ایسے کی I think so یہ heading ہی زیادہ آپ کے لیے important ہے کہ یہ یہ آئیں گی short question میں بہلا آپ ان کو بھی memorize کر لیے گا اور detail بھی وہ آپ کو اس کو یاد تو رکھ لیجئے گا مطلب اگر آپ کو لکھنا پڑتے ہیں تو آپ لکھ سکیں examples کی ضرورت نہیں ہے لیکن headings اور اس کی جو اوپر detail ہم نے پڑھی ہے ایک ایک دو دو lines اس کو آپ یاد کر لیجئے گا but you are being asked to consider various aspects of a problem select the approach which seems appropriate to you and to develop it according to as well thought out of plan اس میں یہ کہا گیا کہ آپ کو کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ جو آپ جب یہ fourth point various aspects discuss کرنے لگیں گے اس میں آپ کو problem آئے گی کہ آپ کونسی approach use کریں آپ اپنے approach select کریں کہ آپ کدھر تک کہاں تاک اس کو واسٹ کر سکتے ہیں topic کو آپ کا knowledge کتنا ہے آپ کتنا اس پہ thought out کر سکتے ہیں کتنا آپ اس پہ planning کر کے mind map بنا کے لکھ سکتے ہیں اپنے approach کو آپ ایک بار think out کریں so what would be your immediate concern with choosing an essay topic اب کہہ رہا ہے کہ ایسے topic choose کرنے کے لیے آپ کا سب سے پہلا جو concern مقصد وہ کیا آنا چاہیے ask yourself خود سے پوچھیں what is the essay about ایسے کس چیز کے بارے میں in all respects it would be content what has to be put into it کہ آپ جس aspect میں بھی ایسے ہوگا سارے کے سارے پہلوں میں آپ کو کیا content کا جو ہے اس کا مد نظر رکھنا ہے کہ آپ کے پاس content ہی ہے آپ کے پاس مواد ہے material ہے جو آپ نے اس میں put کرنا ہے there are number of different aspects that you will have to consider content, concept, judgment and knowledge وہ کہتا ہے یہ سارے کے سارے aspects ہیں جو ایک essay کو لکھنے کے لئے ہم consider کرتے ہیں یہ آپ نے یاد کر لیتے ہیں لیکن جو most important ہمارا aspects ہے جو ہمارا وہ ہے content کہ آپ کے پاس مواد کتنا ہے پھر آپ concepts, judgment, knowledge اس چیز کو بھی کریں آپ اس چیز پر focus کریں لیکن زیادہ آپ نے ایسے ایک topic choose کرتے ہوئے اس بات پہ focus کرنا ہے کہ اس topic پہ آپ کے پاس content کتنا آپ کتنا لکھ سکتے ہیں اور کتنا اچھا لکھ سکتے ہیں اور میں ایک اور بات آپ کو یہاں discuss کروں کہ content پہ نہیں آپ نے focus کرنا content کی quality پہ بھی focus کریں کہ کس topic کے حوالے سے آپ کے پاس زیادہ اچھی quality ہے زیادہ بہترین آپ لکھ سکتے ہیں اس topic کو آپ choose کریں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے key words اپنے topics کے دیکھ لینے ہیں آپ کو topic ایک بتایا گیا ہے کہ کس extent تا کس حد تک جو global warning ہے اس نے محولیاتی pollution کو کس حد تک اس نے اس پہ اثر انداز ہوئی ہے the topic is about global warning topic ظاہر ہے global warning بارمی کے بارے میں اسی کی effect بتانے اسی کی حد بتانی ہے کس حد تک وہ effect ہوئی ہے اثر انداز ہوئی ہے محولیات کی علودگی پہ ٹھیک ہے اب یہ ہمارے key words کے ہمیں مل گئے ہیں global warming environmental pollution and not about the indus dolphin or the hobara bastard or any the near extension species یہ indus dolphin hobara bastard extension species یعنی کہ جو indigent species ختم ہونے کے قریب species ہوتی ہیں دنیا سے ختم ہونے والے جیسے ڈائنو آسل ختم ہوگئے یہ وہ species ہیں دونوں ٹھیک ہے اس نسل سے اب وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ topic تو ظاہر ہے global warming کے بارے میں نہ کہ ان species کے بارے میں یہ اپنے key words نکال لی ہے پہلے اپنے key words نکال لی ہے یہ کام آپ نے کرنا ہے second پہ آپ نے کرنا you should identify the specific concept concept اس بات پہ فوکس کریں اس چیز کو آپ نے identify کرنا ہے کہ کس چیز آپ نے concept clear کرنا ہے اپنے ایسے میں کس چیز کی explanation دینی ہے only which the topic is focus topic کس concept پہ فوکس کر رہے ٹھیک ہے یہ بہت main بات ہے for example to what extent environment and lifestyle of the ہنزہ people affect their long 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 مطلب یہ ہے کہ ان کی جو لمبی زندگی ہے اس پر ہنزہ کے لوگوں کی ہنزہ ایک area ہے وہاں کے لوگوں کا جو life style ہے وہ کس حد تک environment اور lifestyle ان کا محول اور lifestyle ان کے لوگوں کی زندگی پر کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے hear the rest is about the relationship that exist between three concepts environment social organization lifestyle and health تین چیزیں نا اوپر ذکر کیا ہم نے environment lifestyle یہ دونوں چیزیں اور پھر ان کی healthy ہونے پر ان کی صحت یعنی topic تو یہ ہے کہ ہنزہ کے لوگوں کا environment ہے ان کا lifestyle ہے ان کی زندگی پر کتنا اثر انداز ہوتا ہے ان کی لمبی زندگی پر لمبی زندگی تعلق health سے ہے تین concepts اس میں آرہے ہیں environment کا social organization یعنی lifestyle اور health سمجھیں بیٹا بات کو follow کرنے کی کوشش کریں پہلے key words ہم نے تلاش کرنا topics میں سے concept دیکھنا ہے concept key words میں یہ ہے اندازہ کے لوگوں زندگی اچھی زندگی خوشحال زندگی جو لمبی زندگی اس کے کیا facts ہیں یہ سورا ہمارا ہو گیا سوری ثرد چیز جو آپ نے کرنے ہے you are asked for judgment judgment یعنی کوئی decision لینے کے لیے کوئی judgment آپ کو لینے کے لیے کہا گیا ہے in the light of your reading and your knowledge you are asked to say something about the topic past some judgment or opinion آپ وہ topic choose کریں جس کے بارے میں کوئی judgment دے سکتا یعنی آپ کی reading آپ knowledge background knowledge اتنا ہے کہ کسی topic کے بارے میں آپ کوئی final judgment مطلب کوئی final opinion دینے کے قابل ہیں اس topic کو choose کریں the term to what extent اب یہ بات ہے کہ opinion جو آپ نے judgment دینی ہے what extent کس حد تک دینی ہے implies that there may be some truth in the relationship suggested یہ term to what extent یہ اس چیز کو ظاہر کر رہی ہے کہ جو relationship آپ نے suggest کیا ہے اس میں ضرور کچھ سچ ہونا چاہیے یعنی آپ opinion دے رہے ہیں جو judgment دے رہے ہیں وہ حقیقی ہونی چاہیے آپ کا knowledge ریڈنگ اس topic سے related ہو جو judgment وہ اتنی اچھی ہونے چاہیے کہ اس کا truth ہونے کا یقین ہو چاہیے مطلب وہ truth کے قریب تری ہونے چاہیے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں ہونے چاہیے وہ اس لئے how far you think this is true allow room for you to deny the whole basis of the question asked آپ کو یہ بات سوچ نہیں چاہیے کہ یہ کس حد تک سچ ہے آپ نے جو opinion judgment دی ہے allow room for you خود کو اتنی space دیں کہ to deny the whole basis of the question asked کہ آپ اس سارے question کو جو آپ سے پوچھا گیا اس کو deny کر سکیں یعنی کہ اگر آپ opinion judgment اس کے خلاف آرہی ہے تو جو question آپ سے پوچھا گیا اس کی basis کو انکار کر سکیں اتنا خود کو space دیں تب opinion and judgment دیں ٹھیک ہے نا it is clear that in academic asses there is considerable room for difference in judgment opinion وہ کہ academic asses جو ہوتے ہیں ان میں جو اور opinion کے لئے considerable room مطلب کافی زیادہ space ہوتی بھلا کیونکہ academic asses جو کتاب بھی بات ہوتی ہیں کتاب میں لکھ لکھائی بات پریکٹیکل سے تھوڑا دور ہوتے ہیں تو ان میں جو آپ کی judgment opinion ہوگی وہ ظاہر آپ factual base پر دیں گے حقیقت پر base پر دیں گے اس لئے جو difference room ہے مطلب difference جو آپ کے space ہے مجھے لگ رہے مشکل ہو رہے جو judgment اور opinion آپ کو دیں نہیں ہے وہ صحیح ہونی چاہیے اور اگر آپ اپنے topic کے against جارہے ہیں اس کی basis کو deny کر رہے ہیں تو وہ بھی truth کے قریب ہونا چاہیے ریلیشنشپ اسٹیبلش ہونا چاہیے آپ اس کے ساتھ ٹھیک نا lastly ہیں different disciplines پہ ہوتے ہیں دیفنیٹلی کبھی ہو گیا فلکیات پہ اسٹرونومی پہ ہو گیا کبھی انگلیش پہ ہو گیا کبھی کسی کی لائف سٹری پہ مطلب جائرہ different bodies of knowledge پہ ہوتے ہیں اچھا there are some topics that are very broad کچھ topic ہیں جو بڑے وسیع ہوتے ہیں کون سے فوتوگرافی انفلیش ہپینیس ٹریوی ڈسپلین ایک 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 جو دیفکلٹی ایک ایک چیز دیفائنی اور لیمیٹ ورڈ یو ٹاپک آپ آپ سٹل پہ سٹل پہ سٹل مو وہ کہتا ہے کچھ ٹاپک جو بہت براد ہوتے ہیں فوتوگرافی ہو گیا انفلیش ہو گیا ہپینیس ہو گئے انفلیش کہتے ہیں جو بڑھوتری ہے اس میں عبادی میں نہیں بلکہ یہ جو کہتے ہیں مہنگائی جو ہتی ہے نا چیزی سے بڑھتی ہے بڑھوتری اس کو کہتے ہیں اچھا خیر بتانا وہ یہ کہہ جارا ہے کہ یہ ٹاپک بہت زیادہ وسیع ہے آپ اس پہ پری سائز نہیں رہ سکتے اپنے پوئنٹ پہ آپ کو رہنا سیٹل ہونا یا مشکل ہے تو کیا کریں آپ اپنے ٹیٹر سے اپنے ٹیچر سے اگر اگزام اگزام میں لکھ رہے ہیں تو آپ اسے پوچھ نے کہ سر یہ اس بات میں ذکر ہو رہا ہے اور یہ ٹاپک تو اتنے مارکس کا لیکن یہ ٹاپک بڑا وسیع جو بہت وسیع ٹاپک ہوتے ہیں ان میں آپ لکھنے سے پہلے کیا کریں اپنے ٹیٹر سے کنسلٹ کر لیں تو پہلا جو سٹیپ آپ کو کسی ٹاپک اینالائز کرنے کا تجزیہ کرنے کا وہ کیا ہے کہ آپ اس بات کا تجزیہ کریں کہ آپ کو کس رستے پہ جانا ہے کس پہلے کیورڈ دیکھیں ہم نے پڑھ لیا کیورڈ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کونٹینٹ کو کیسے ہینڈل کرنے دیکھیں میں آپ کو اوپر لے کے جا رہی ہوں ایک بار پھر کیورڈ سمجھانے کے لیے اوپر ہم نے دیکھا فرسٹ پہ دیکھیں کہ ہم نے گلوبل وارنمنگ کے بارے میں پڑھا اب ادھر انوائرمنٹل پولوشن کا بھی زی کر رہا ہے لیکن آپ کیورڈ نے بتا دیا کہ انوائرمنٹل پولوشن کو محولیاتی علودگی اس کو ہزار طریقے آپ اسپلین کرنے کے آپ ٹریفیک لکھ سکتے ہیں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں محولیاتی علودگی ایک پانی کی علودگی ایک گندگی کی لودگی اب اس کی بھی تو سو سے زیادہ آگے اقسام ہے مطلب آپ کو کس ڈریکشن میں ٹاپک کو لے کے جانا ہے وہ آپ کو کی ورڈ بتائیں گے گلوبل پار مینگ جو انوائرمنٹل پوروشن پہ افیکٹ کی اپنے بتائیں کی ورڈ نے آپ کی ڈریکشن کو جو ایک انوائز کر دیا کہ آپ نے کس ڈریکشن میں جانا تو وہ بات یہاں نیچے بھی وہ کر رہے کہاں گیا یہ کہ منیجابل جو ڈریکشن ہے وہ کی ورڈ جو وہ سپیسیفائی کر دیں گے اب نیکس کی ہو گیا لک فرس فر کی ورڈ یہ تو ہو گیا آنا how پچھلے بیس سالوں میں جو الیکٹرونکس کی فیلد اس میں کمپیوٹر انڈیسٹری میں انقلاب آیا ہے انفلیشن انفلیشن مطلب وہی مہنگائی بڑھوتری زیادہ زیادتی ہونا مہنگائی ہونا پاکستان پاکستان کی جو نیشن اور امپورٹن ہولی ڈیز جو اس کو ڈس کرنا اچھا ہم نے نکالنا کیا ہے ہم نے دائریکشنل جو کی ورڈ ان کو انیلائز کرنا پہلے جو پڑھ اس میں پڑھ پڑھ لیں پڑھیں گے باقی والے پچھلے بیس سالوں میں جو الیکٹرونکس کی دنیا میں انقلاب آیا کمپیوٹر انڈیسٹری میں یہ ٹاپک ہے کی ورڈ بیس سالوں میں انقلاب آئے الیکٹرونکس میں بھی ہزار چیزیں آجتے ہیں انقلاب بھی آئی یہ باتیں ساری ٹھیک ہے لیکن ہماری دیریکشن جو دے رہا ہے وہ ہمارا کمپیوٹر انڈیسٹری یہ دو لفظ دے رہے ہیں کہ آپ نے کمپیوٹر انڈیسٹری میں پچھلے بیس سالوں میں جو ترقی ہے اس بجلی کے بارے میں الیکٹرونکس یعنی کہ الیکٹرونکس سے لنک کر کے انقلاب ریولیوشن ریولیوشن جو ہے وہ لکھنے ہے کی ورڈ ہمارے کیا کمپیوٹر انڈیسٹری سمجھ گیا آپ بات اس نے ہمیں ڈیریکشن دے دی دیریکٹ اس نے ہماری دیریکشن انیلائز کر دی اچھا کازیز آف انفلیشن اب کازیز بھی ٹھیک ہے مطلب اسباب لکھ رہے ہیں کسی چیز کے انفلیشن بہنگائی اب انفلیشن جو ورڈ ہے اس نے ہمیں ڈیریکشن ہماری بتا دی ٹھیک ہے یہ چھوٹو ٹوپک ہے اس میں ایزی ہے انیلائز ہم نے ریلیجیس اور نیشن مطلب اس پہ زور دینا اور ایک اور بات اگر ہم اس کو ایسے لیں پاکستان ریلیجیس اور نیشن ہولی دی یہاں تک بہت ٹھیک ہے مطلب خاص چھوٹیاں ہیں ریلیجیس اور نیشن ان کا ذکر کریں پاکستان یہ بھی ہمیں ڈائریکٹ کر دیا کہ آپ نے صرف پاکستان تک رہنا ہے یہ ورڈ زیادہ جو قریب ہے وہ ڈائریکشن انیلائز کر رہے پاکستان ٹھیک ہے مائل سٹونز یئرز ان مائل لائف مائل سٹونز کا مطلب ہوتا جو ترقی آفتہ جو بڑے بڑے کارنام جس سالوں میں ہم اس کو کرتے ٹھیک ہے مائل سٹونز سوری مائل سٹونز یئرز مائل سٹونز یئرز اب اس طرح کے یئرز اتنی دھیر سارے یئرز کسی کی لائف کے لائف کے لائف پوری زندگی کے ویسے ٹوٹلی مائل سٹونز لینے لیکن مائل لائف جو ہے یہ آپ کو اپنی زندگی تک آپ نے رہنا ہے مائل سٹون یئرز اور ادھر آگے اور کسی کے زندگی میں نے جانگ نا اپنی لائف تک رہنا ہے ہماری دائریکشن انیلائز کر دی یہ ہمارے کی ورڈ ہیں چھوٹی گاڑیاں جو ڈرائیو کرنے کے نقصانات اچھا اب ڈرائیو کے حیزر پاکستان ہائی سکول ہائی سکول پاکستان پاکستان کی سکول میں ایڈوکیشن کی کوالٹی اب اس میں آپ یہ بھی لگ سکتے ہیں چھوی کوالٹی بوئی کوالٹی کتنی ڈریکشن کسی میں منیمم کوالٹی کسی میں سارا کچھ چلتا ہے مطلب ڈیفرنٹ ہائی سکول ہے اس دیفرنٹ ہے جو ڈیکلائن ورڈ ہے اس نے آپ کو سپیسی فائی کر دیا پاکستان ہائی سکول ہیں اس کوالٹی ڈیکلائن کا مطلب ہوتا ہے کم ہو رہی ہے اس نے دیا کہ اپنے ایسے کو لے کے جانا اس نے دیریکشن دی 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 اس ورڈ نے دیریکشن کر دی کرنا ہوتا تجزیہ کرنا اور اس کی ایکسپلینیشن دینی ہے تسک آف ڈسکرائب می بھی ایڈینٹی فائی ڈیریکشن ورڈ سچ ایسے 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 آوٹلائن اینیوریٹ لیسٹ سیمرائیز سٹیٹ ورڈ وہ کہہ رہا کہ یہ جو ٹاسک ہے اس کو ڈسکرائب کرنے آگے مطلب فول ایکسپلین کریں اپنے ایسے کو کہ آپ کے جو کالیج ایسے ہیں ان میں کیا کرنا آپ کالی کام ڈسکرائب اور اینیلائیز کا ہوتا ہے پہلے اپنا کی ورڈ اینیلائیز کر لینا جیسے ہم نے اوپر اپنے ٹاپکس میں کی ہے تو ان کی ورڈ کو رکھتے ہوئے ایکسپلین کریں انہوں پہ آؤٹ لائن بنائیں اور انہی کی ورڈ کے ریگارڈ اب یہ نہیں کہ آپ ان کے حق میں بات کریں آپ ان کو کمپیئر بھی کر سکتے ہیں کسی اور چیز سے ان کا کانٹراز موازنہ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو ڈسکرس تو آپ نے کرنا کرنا ٹھیک یہ سارے کام بھی آپ کی ورڈ کے بارے میں کر سکتے ہیں مشکلہ تھوڑا سا لیکن آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آرہی ہوگی نوٹ میکنگ فار ایسے رائٹنگ ایسے رائٹنگ کے لیے جو آپ نے نوٹ بنانے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں بلکہ بلکہ ہم نیکس لیکچر میں اپنے نوٹ دیکھیں گے انشاءاللہ ایسے رائٹنگ کے اگلی ویڈیو میں کریں گے ابھی تک کے لیے اس کو آپ سمجھ نہیں ہے اس میں پریکٹیس والی تو کوئی بات نہیں لیکن جو میں نے بتا کی ورڈز زیادہ ہم نے ذکر کیا کی ورڈز آپ کو کیسے انیلائز کرنا ہے اس پر آپ تھوڑا سا فوکس کریں تو